ملکم بیک آپ بڑے دہشتگرد ہیں بڑے ہارڈ لائنرز ہیں بڑے فنڈامنٹلس ہیں اور میں نے تو کئی دفعہ دیکھا ہے کہ آپ کو ویزا بھی ریفیوز کر دیتے ہیں لاس منٹ کے اوپر اب یہ جو پرسپشن ہے یہ ویس میں کیوں ہے آپ کے مطلق دیکھئے دنیا میں اس وقت جو ایک تکراؤ ہے ہمارا جو اس وقت مغربی دنیا ہے یا جس کی خیالت امریکہ کر رہا ہے وہ اس کا بڑا معصوم سا عنوان رکھ دیتے ہیں بڑا ہلکا پھلکا سا بڑے آرام سے کہہ دیئے جی وار اون ٹیرر اور دہشتگردی کی خلقی تو معصوم جملہ ہے معصوم عنوان ہے انتہا پسندی کی خلاف جنگ اور پھر جناب دنیا بھر کے میڈیا کو جناب وہ اپنے اس دعوی کی بنیاد پر جھونک دیتے ہیں اور جب صبح و شام ہزار چینل جو ہیں بے اکبر ایک ہی بات کر رہے ہوں اور ساری دنیا گھروں میں بیٹھ کر ایک ہی بات سن رہے ہوں تو انسان کے اندر وہ چیز رچ پس جاتی ہے کہ واقعتاً شاید یہی کچھ ہے دیکھئے ہم اس طرح پر بڑے واضح ہیں نمبر ایک یہ کہ دہشتگردی کے خلاف یہ جنگ نہیں ہے اور نتائج بھی واضح کر رہے ہیں اور خود پاکستان کے جو فیصلہ کن قوتیں ہیں اور جنہوں نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں شراکت کا فیصلہ کیا اور ایک پارٹنرشپ کا انہوں نے فیصلہ کیا ان کو بھی ادراک ہو رہا ہے کہ سبھی دہشتگردی کے خلاف جنگ تھی یا ہماری نیوکلی پروگرام پر اور نیوکلی اساسوں پر قبضہ کر دیں کہ کوئی پروگرام ہے یعنی اسلامی دنیا کے اندر اور افغانستان کے بلکل پڑوس میں پاکستان ایک واحد اسلامی ملک ہے جس کے پاس ایٹم بم ہے آج جو کچھ دنیا میں کہیں جا رہی ہے اور باتیں اور جس طرح اقوائی متحدہ میں اور ہم کوئی قرارداد لاسکتے ہیں اور یہ اور وہ یہ ساری چیزیں اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ یہ کوئی یکدم حادثاتی طرف اٹھنے والا سوال نہیں ہے بلکہ پہلے سے وہ پروگرام کا حصہ ہے کہ یہاں تک پہنچنا ہے ہم نے تو کچھ باتوں کی نشان نہیں ہی ہم نے اسی وقت کر دی تھی کچھ چیزیں اس وقت دنیا کے سامنے آ رہی ہیں کہ ہم کتنا مشکل محسوس کر رہے ہیں اور اب وہ مشکل جس کی میں بات کرتا تھا اور جس کو صدا بسہرا کی حیثیت حاصل تھی اور کوئی اس کو آج جناب آپ کے بڑے مختدر قوتیں مقدر ادارے جو ہیں وہ اسی بات کو رو رہی ہیں کہ ہم کہاں کڑے ہیں اور ہم اصلا ہو کیا رائے جی پھر دوسری بات یہ ہے کہ انتہا پسندی صاحب انتہا پسندی کس چیز کا نام ہے یعنی اگر ملہ عمر داڑی پگڑی کے ساتھ بندوق اٹھاتا ہے تو وہ دہشتگرد ہے اور جب اس کی حکومت کے خلاف امریکہ سے جہاز اڑتے ہیں اور افغانستان سے بمباری کر رہے ہیں یہ کس زبر میں آئے گا یہ ارتیاب حساسی میں نہیں آئے گا جب شمالی اتحاد بھی اسی افغانستان کا حصہ تھا اور انہوں نے بھی اسی بندوق سے کام لیا اسی پہاڑ پر چھڑ کر اس نے بارود ماری یہ ساری چیزیں کیا ہیں دیکھیں دنیا میں ایک چیز ہے حکومتیں جب بھی دنیا میں ہوں گی حکومتوں کے ساتھ عمل کا تصور وابستہ ہوگا معاشرہ اور سوسائٹی جو ہے حکومتی عمل کو جب اکس لیتا ہے تو اس پر رد عمل دیتا ہے اکس الامل جو ہے وہ عوام کی طرف سے اُبھرتا ہے دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ سب کچھ جو جو اکس الامل میں اور رد عمل میں نظر آ رہا ہے اور جس پر ہم بحث کرتے ہیں اور جس پر ہم تنقید کے نشانہ بناتے ہیں اس کے جو اسباب و عوامل دنیا میں ہیں جب امریکہ میں قرآن جلایا جائے گا کیا کوئی رد عمل نہیں آئے گا اس کے اوپر جب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے جو ہیں شائع کیے جائیں گے اور توہین آمیز انداز اختیار کیا جائے گا تو کیا امت اس پر ناراض نہیں ہوگی جب گوانٹا ناموبے میں قرآن کریم کو گھٹوں میں پھینکا جائے گا مسلمانوں کے آنکھوں کے سامنے جی جب ابو غریب جیل میں کتے چھوڑے جائیں گے مسلمان قیلیوں کے اوپر اور وہ نوچیں گے ان کے تصویریں شائع کی جائیں گی کیا سسائیتی میں اس پر کوئی انتہاب عمل اور پھر جی آپ نے برداشت کریں آپ برداشت کریں آپ برداشت کریں صاحب یہ سوال ہم آپ سے کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے اسلام کو کیوں برداشت نہیں کیا آپ نے قرآن کو کیوں برداشت نہیں کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں برداشت نہیں کیا آپ نے اس کے ناموز کو کیوں برداشت نہیں کیا ہے اور ہم سے کیوں ہر بک کہہ رہے ہو کہ آپ کی توہین ہم کرتے رہیں گے آپ کی تضلیل ہم کرتے رہیں گے آپ کے قرآن کو ہم جلاتے رہیں گے آپ کو ہم گالیاں دیتے رہیں گے قرآن کریم تحریف شدہ جو ہے ہم شایع کرتے رہیں گے اور مسلمان جو ہے اس پر دعمل نہیں دے گا تو سوسائیٹی میں سب لوگ یقصان نہیں ہوتے کچھ لوگ ضرور ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ جس میں ایک اور دعمل آتا ہے تو انتہا پسندی ہر سطح پر ہے بعض اگر ریاستی شکل میں ہے ریاستی دہشتگردی بھی کہتے ہیں جب ہمارے اوپر کبھی پولیس لا ریچارج کرتی ہے یا کسی جلسے کے اوپر وہ گولی برساتی ہے تو ہم اس کو ریاستی دہشتگردی کہتے ہیں جب کشمیر میں انڈیا ظلم کرتا ہے تو ہم اس کو ریاستی دہشتگردی کہتے ہیں جب فلسطین میں اسرائیل ظلم کرتا ہے تو ہم اس کو ریاستی دہشتگردی کہتے ہیں لہذا دنیا میں دہشتگردی جو ہے وہ ایک جانب سے نہیں ہے ریاستی دہشتگردی بھی ہے اور غیر ریاستی بھی ہے لہذا اس میں ہمیں انصاف کی نظر سے دیکھنا ہوگا کہ ان چیزوں سے آپ دنیا کو مطمئن نہیں کر سکتے اور جہاں تو میری بات ہے میں تو ایک نظریہ کا حامل ہوں میں نے اس نظریہ کے خلاف پہلے آواز بلند کی ہے اور اس آواز کے نتیجے میں اگر میرے بارے میں یہ تاثر دیا جا رہا ہے تو میں یہاں ایک اور نکتے کو واضح کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے میر صاحب کہ سوویٹ یونین کے ساتھ جنگ کیا تھی ستر سالہ ست جنگ جو ہے سوویٹ یونین کے ساتھ وہ اقتصاد کی بنیاد پر تھی معاشی نظام پر تھی معاشی تصورات پر تھی آج جو جنگ ہے یہ اسلام کی تہذیب و تبدن کے خلاف ہے مجھے ایسا مسلمان چاہیے مجھے ایسا مسلمان چاہیے مجھے ایسا مسلمان نہیں چاہیے مجھے ایسا مسلمان نہیں چاہیے مجھے ایک روشن خیال مسلمان چاہیے مجھے انتہا پسند نہیں چاہیے مجھے اعتدار پسند نہیں چاہیے مجھے اس قسم کی چیز روایت پسند نہیں چاہیے یہ چیزیں جو ہیں جو ہم نے تقسیم اور طبقات پیدا کر دی ہیں مسلمانوں کے اندر یہ در حقیقت ایک باقاعدہ تحریک ہے جس کے مختلف لوگ اپنے اپنے جگہوں پر اس کے لئے کام کر رہے ہیں اس کے لئے انجیوز کام کر رہے ہیں اس کے لئے اور بہت سے ادارے کام کر رہے ہیں اور پھر جنگ کے ذریعے سے آپ جہاں داڑی پگڑی دیکھو گے تو اس کو خطرناک تصور کیا جائے گا ایک زمانہ تھا جب افغانستان میں آپ کو اسلام کی ضرورت تھی اور آپ کو جہاد کی ضرورت تھی تو آپ کو وہاں کے ملاؤں کی پھٹی پرانی پگڑیاں اور ان کے پسینے بھرے کپڑے جو ہیں ان پر اثر کے خوشبون نظر آتی تھی آپ ان کو چومتے تھے آپ ان کو اقوائم متحدہ میں لے جا کر بینچوں میں بٹھاتے تھے آج وہی افغانی جب آپ کی مرضی کی مطابق نہیں ہے تو آپ کو دہشت کر دو گیا جی تو یہ چیزیں جو ہیں جو تحذیب تمدل اب جمعیت علماء یا مذہبی جماعت ہونے کے ناتے جب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو میں ایک شکوہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ دنیا ذرا سوچی اس پہ کہ جمہوریت مغرب کو اور امریکہ کو وہ قبول ہے اگر صدر اسفنیار کی زبان پر ہو وہ قبول ہے جو الطاف حسین کی زبان پر ہو وہ قبول ہے جو کہ ابران خان کے زبان پر ہو ان لوگوں کے زبان پر جمہوریت ہو تو ٹھیک ہے لیکن فضل الرحمن کے زبان پر جمہوریت جو قبول نہیں ان کے لئے اس لیے کہ فضل الرحمن کی جمہوریت جو ہے وہ اسلام کی تحذیب تمدلوں کو فروغ دیا رہا ہے اور اس حوالے سے اسلامی نظریہ کو آگے کرتا ہے لیکن اگر جو اسلام کی تحضیب و تمدن کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ تو ایسی رجل قسم کی پرانے باتیں ہیں کہانیاں ہیں اور اس حوالے کوئی ضرورت نہیں ہے تو ان لوگوں کی جمہوریت قبول ہے ہم ڈٹے رہے ہیں اور ہم نے باوجود اس کے کی اشتحال دلائے گیا ہمارے کارکونوں پر جناب گھروں پر حملے کیے گئے ان کے گھر جلائے گئے کتاروں میں کھڑے کر کے ان کو گوریاں مار دی گئی تمام تر ہمیں اشتحال کے اسباب سارے استعمال کیے گئے لیکن ہم ڈٹے رہے ہیں جمہوریت اس میدان میں آج ان عسکریت پسندو یا انتہا وزن جیسے آپ کہتے ہیں ان کی صفوں میں ایسے لوگ کہ اب جمہوریت کو گالے دینے والے جمہوریت کو کفر کرا دینے والے ووٹ کو حرام کرا دینے والے اب ان کو ہمارے خلاف اکسایا جا رہا ہے کہ صاحب تمہاری جو خلافت کا تصور ہے اور جمہوریت کو کفر ہے تو جو جمہوریت کی بات علماء کریں گے تو پہلے تو اس کو تو یہ جو ہم پر حملے ہو رہے ہیں وہ بھی صحب تمہارے ہیں تو فضل الرحمان کی جمہوریت بھی ان کو قبول نہیں ہے اس لیے جو میں جمہوریت کی بات کروں گا تو کبھی یہ تاثر دے گا جی کہ مجھے ویزا نہیں مل رہا مجھے برطانیہ آنے کی اجازت نہیں ہے مجھے یورپ میں جانے کی اجازت نہیں ہے لیکن ہم ڈٹے ہوئے ہیں کہ نہیں ہم جمہوری روئیوں کے ساتھ ہیں ہمارے ایک موقف ضرور ہے اگر تم واقعی جمہوریت کی بات کرتے ہو تو پھر آپ کو ہمیں بلا کر ہماری بات سننے ہوگی ہمارے بارے میں غلط تصور کیوں پھیلاتے ہیں ہمیں خود سنو ہم سے بات کرو اور ہم ان سے انشاءاللہ دہتر طور پر دلیل کا تبادلہ کا فکر ہے ہم اور بات کرتے ہیں اور بڑا کلیلی ملانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے بات ہم سے کریں ہم ریڈی ہیں جمہوریت کیا گر بات کرنی ہے لیکن جمہوریت کے ساتھ آج ایسی بھی پارٹیز ہیں جنہوں نے بڑے سیریس الزمات لگائے ہیں دوسرے کے اوپر اور ایک لبز ایک پارٹی کی دوسری پارٹی جب کہتی ہے کہ یہ ٹیرررسٹ ہیں اور پھر ساتھ اس کے ساتھ بیٹھ جائیں اس کے ساتھ پورا میڈیا اس کو لے کے ہائپ دے کہ اتنے ایک لیول پہنچا دے ملانا صاحب اس پہ کیا اپنے کومنٹس دیں گے ایک بیٹھ کے بعد ملکم بیک ٹو کیو این اے پی جے امیر میرے ساتھ یہاں اس وقت پوجود ہیں ملانا فضل اور ایمان امیر جمعیت علماء اسلام اور ایک بڑے دسٹنگوشڈ پلیٹیکل لیڈر بات چیت ہو رہی ہے ایک آپ کے سامنے میں سمجھتا ہوں ایک خیالات آپ کے سامنے آرہے ہیں کہ یہ کیا فیل کرتے ہیں یہ کیوں اتنے فرسٹریٹڈ ہیں یہ اترہی پاکستانی جتنے باقی ہیں لیکن ایک مس پرسپشنز جو ان کی پارٹی ان کے متعلق ہے ان کا جواب دے دیا لیکن بریک سے پہلے میں نے آپ سے پوچھا بلکہ اب میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ اے آڈیا ہوتی ہے اور ایک ریزولوشن پاس ہوتا ہے ایمکی ایم جو تھرڈ لارجس پلیٹیکل پارٹی کہ یہ دہشت گرد ہیں یہ ٹیررسٹ ہیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہاتھ ملا رہے ہیں دوستی ہو رہی ہے دیو فیل کہ یہ ایک کنوینینس ہے ایک دوسرے کی یا دیو فیل کہ اس میں کوئی ایسا آہ الائنس بن سکتی ہے یا ہے جو کہ پاکستان کی فیور میں ہو اور پھر ساتھ ساتھ میں نے دیکھا جب نون کی میں بات کرتا ہوں تو ججز کی ریسٹوریشن پہ بات آ رہی تھی آپ نے اس میں احسانی لیا دیکھیں میں اسی بات کو آپ کے ساتھ میں رکھنا چاہتا تھا کہ یہ ہماری سیاست کی انتہا پسندی ہے ایک دن آپ نے کہا باقیدہ کہ بھئی کچھ ہو جائے لیکن کبھی ہم نے ایمکیمسی اتحاد نہیں کرنا اب یہ ایک ایسا فیصلہ ہے کہ آپ آپ کے قبضے میں کب ہے ملک کا مستقبل اور ملک کے مستقبل کے حالات ایسے حالات آ سکتے ہیں کہ آپ کے انتہا پسندانہ سوچ ہوتی ہے کہ جس پہ مستقبل پہ نظر نہیں ہوتی اور فوری اور وقتی اور معروضی بنیازوں پر ہم اتنے آگے چلے جاتے ہیں اسی طرح پیپلز پارٹی نے کافلے کو قاتل لیک کہہ لیا جس میں تیغام تھا کہ جیسے بیندرگر کے قاتل آپ لوگ ہیں تو آپ ان کے ساتھ پر اتحاد بھی کر لیا ختم ہو گئی بات جی یہ وہ چیزیں ہیں جو میڈیا میں پھر یہی سوالات سامنے آتے ہیں کہ آپ نے یہ باتیں کہیں تھے اور آپ اب اس حد تک کیوں جا رہے ہیں تو اب اس کو انتہا پسندی نہیں کہا جا رہا ہے جب میں اعتدال کی گفتگو کروں گا اختلاف کو اپنے جگہ پر رکھوں گا لیکن اب کچھ اقدار ہیں سیاست میں یہ ایسی انتہا پسندی میں کسی پاکستانی رجلما کے بارے میں کیوں کروں کہ کل کے حالات پھر گئے ان کے ساتھ بیٹھوں اور پھر کہوں جی وہ پرانی باتیں تھی جی چھوڑیے جی اب تو ہم نے تو مٹی پاؤ اور کبھی کچھ کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں یہاں تک جانے کی کیا ضرورت ہے ہمارے پاس ہم ایک دوسرے سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم کسی نقطے پہ آگے جا کر اختفاف بھی کر سکتے ہیں ملک ہمارا ہے ایک چھت کی نیچے ہے ہمارے مشترکات بھی ہیں ہمارے مختلفات بھی ہیں تو ہمیں ایک دوسری کی ضرورتی پڑتی ہے آج اس وقت جو سیاست کے اندر جو ہم نے روایات رکھی ہوئی ہیں جب ہم مخالفت کے آتے ہیں تو اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ پھر کوئی حیاء کی بات ہم نہیں چھوڑتے چھو نواز عریف صاحب جو ہمیں بڑے اچھے زرداری کی اتحادی تھے اور بڑی دوستی اور یاریاں اور جس وقت ان کے خلاف میدان میں نکلے تو پھر جو ایک سٹیج کا لبو لے جاواتا ہے کوئی پھر لحاظ نہیں رکھا کسی چیز کا اب سوال یہ ہے بنیادی آپ کی سوال کے عدلیہ کا دیکھئے ایک مسئلہ دنیا میں پیدا ہو جاتا ہے اور میں اب بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ خدا نو خواستہ میں کسی جش کے خلاف ہوں یا یہ کچھ چیزیں مبہم رہیں اور میرے نزدیک وہ ساری باتیں اصول کی مطابق نہیں تھی لیکن اتنا بڑا ہنگامہ ملک میں کھڑا ہو گیا اور ایسا شور غوغار ملک میں پیدا ہو گیا کہ ہماری بات جو ہے وہ کوئی سننے کیلئے تیار نہیں تھا اس پر غور کرنے کیلئے تیار نہیں تھا ہم نے ایک سوال یہ پیش کیا تھا کہ یہ واضح کر دیا جائے کہ یہ جو تحریک ہے یہ ججوں کی بحالی کا ہے یا عدلیہ کی آزادی کا ہے یہ دونوں الگ الگ تصورات ہیں اب یہاں پر دونوں کو خلق کر جائے گیا آج اس کے بعد آج جہاں ہم کھڑے ہیں کل پر کوئی ایک دوست کا بڑا اچھا بیان آیا تو اس نے کہا جی چیف بحال ہو رہے ہیں جسٹس بحال نہیں ہو رہے ہیں تو یہ جو لوگوں میں ایک طلب ہے اور جو مایوسیوں پیدا ہو رہی ہیں اور وہ کلاہ کے اندر وہ سینئر وہ کلاہ وہ مایوس ہو کر گھروں میں بیٹھ گئے ہیں اور جو سب سے بڑھ کر آگے قربانی دینے والے تھے وہ آج تنقید پر اترائے ہیں اور سوالات اٹھا رہے ہیں تو ایک تو اس بات کو مند نظر رکھنا چاہیئی تھا جو نہیں رکھا گیا اور مجھے اس کے سزادی گئی اور سوال اپنی جگہ پر قرار ہے اس کا کوئی حل آج سے کسی نے بتایا نہیں ہمیں دوسری بات یہ ہے کہ ججوں کی بحالی کو عدلیہ کی آزازی کا نام دیئے گی جب کسی میں فرق ہے اور یہ فرق وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر ہوتا جا رہا ہے دوسری بات جو بے کہہ رہا ہوں کہ پی سی او کا حرف بردار تو ہم نے یہ کہا تھا کہ پی سی او جو ہے اس کا حرف بردار چاہے وہ بارہ اکتوبر انیس سن نیزان نوے کا ہو چاہے وہ تین نومبر دو ہزار ساتھ کا ہو جائے یہ دونوں پی سی او ہیں ایک پی سی او وہ تھا کہ جس کے رتیجے میں پارلیمنٹ کو تالہ لگا جس کے رتیجے میں وزیراعظم کو ہتکری لگی جس کے رتیجے میں سیاستدان جو ہے ملک سے باپ پھینکے گئے جس کے رتیجے میں مکمل ماشاءاللہ آیا دوسرا وہ تھا کہ جس میں جزوی طرف صرف ایک دفعے کو بند گیا گیا تاکہ ایک دن کیلئے کام نکالا جا سکے اس سے تو ایسے صورتحال میں اصولی بات یہ ہے کہ جس جس بڑے بڑے اور بہت بڑے پی سی او کا حلف اٹھایا گیا اس کو نظر انداز کر دینا اور ایک چھوٹے سی پی سی او کا بنیاد بنا کر جناب اس کے لئے اتنی بڑی تحریک اور پھر دوسرے کو سننا ہی نہیں دوسرے کو مجرم قرار دے جائنا تو ہم نے یہ اصولی باتیں رکھی تھی اور یہ کہہ کر کہ صاحب یہ ہماری ایک سوچ ہے ججوں کے معتلی یہ ایک الگ سار ججوں کی معتلی پر ہمارا اعتراف تھا اور ہم میدان میں آگئے تھے لیکن ججوں کی بہالی کی تحریک پر جب ہم نے یہ سوال پیش کیے کہ آپ ضرور بہالی کیلئے کہیں اور اس فیصلے کو غلط آپ بھی کہتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں ہماری اس طرح صبح میں سرحد میں حکومت تھی پرسنخواہ میں ہم نے جج صاحب کی ہر دکھا استقبال کیے ہم نے پوری سہولتیں پروٹکولوں کو مہیا کی اور جب وہ چیف جسٹس نہیں تھے تو دولانی صاحب نے اس کا استقبال اور اس کو پورا سرکاری پروٹکول چیف جسٹس کے حصے سے دیا جی لہذا ججوں کی بہالی اگر کلیر ہو جاتی کہ اسی کے ہم کام کر رہے ہیں تو پھر ہمیں کوئی جگہ نہیں تھا لیکن جب خلط کیا گیا تو ہم نے کہا بابا آپ لوگ ایک عدلیہ کے آزادی کا تصور دے رہے ہیں اور آج صرف سپریم کورٹ کو آزاد تصور کیا جا رہا ہے نیشی جو عدلیہ ہے وہاں جو صورتحال ہے قوم کے اور جس طرح لوگ رول رہے ہیں اور جو کچھ وہاں پر ہو رہا ہے تو ایک فضاء بنا دینا اور اس پر کسی کی بات نہ سننا تو ایک سوال ہمارا یہ تھا کہ ججوں کی بہالی یا عدلیہ کی آزادی میں فرق ہے اس کو واضح کیا جائے جس پر ہمیں تنخیط کا نشانہ بنائے گیا دوسرہ یہ کہ پی سی او جو بھی ہو اس کا حرف بردار اس کو دوبارہ جج بننے کا حق نہیں دیا جا سکتا تو پھر ایک اصولی بات تھی اس پر ہمیں اتنا مورجز ہم کیوں ٹھہرائے گیا جی اور پھر وہی لوگ آج کیوں مایوس ہو رہے ہیں کیوں وہ ناراض ہو گئے ہیں پیش ہٹ گئے ہیں سارے لوگ جی بہت شمول ہمارے بھائی احتزازہ سنگی اجی یہ مجھے بتائیے آپ نے بہت بڑا ایک پوائنٹ کیا ریز کیا ہے مجھے یہ بتائیے جو ہمارا مائنسٹ ہے پاکستان کے اندرے سکر جو موجودہ مائنسٹ ہے اور جو کہ کئی ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے ایک سٹریمیسٹک مائنسٹ پر چلے جاتے ہیں آپ نے بھی کہا ہے کہ یہ خودکشی کرنا ہے یہ خودکش بمباری ہے یہ ایک حرام چیز ہے لیکن یہ جو مائنسٹ ہے اس مائنسٹ کو مولانا صاحب چینج کر سکتے ہیں دیکھئے میں اکٹر آپ سے تمام علماء اس میں متفق ہیں کہ اپنے آپ کو قتل کرنا حرام ہے خودکشی حرام ہے یہ جو ایک مسئلہ ہے کہ خودکشی جو ہو رہی ہے اس کو آپ حرام کہتے ہیں یا نہیں کہتے یہ اس بنیاد پر نہیں کہ ایک شریح حکم کے طور پر بلکہ جو لوگ جن لوگوں پر ایسی جنگ مسلط کی گئی ہے کہ جنگ کے اس ماحول میں جب کوئی ہتھیار کام نہیں آ رہا تو بالآخر پر اس ہتھیار کو استعمال کرنے کا ایک مجبوری بن جاتی ہے ایک استراری قیفیت میں اس پر لوگ بحث کرتے ہیں کہ اس کو ایک استراری قیفیت تسلیم کیا جائے کہ چلو ایک مجبوری کی بنیاد پر یہ ہتھیار ہے تو پھر اس مجبوری کیلئے ٹھیک ہے اگر فلسطین والے سمجھتے ہیں کہ ہماری مجبوری ہے تو ہم یہاں دور سے تو فیصلہ نہیں کر سکتے کہ تمہارے مجبوری ہے یا نہیں لیکن ان کا ملک ہے اپنی حکمت عملی ہے اگر عراق میں ہے تو عراق والے خود فیصلہ کر سکتے ہیں اگر افغانستان ہے تو وہ بھی الگ ایک سیٹ ہے وہاں پر کہتے ہیں کہ یہ ہم پر تو حملہ کیا گیا ہے ہمارے تو ایک حکومت تھی اور ختم کی گئی ہے تو ہم بھی ایک دفاعی جنگلر رہے ہیں اور اتنی بڑی قوت کے خلاف جنگلر نہیں ہے ہمارے پر اس کے علاوہ خیر کوئی اور ہتھیار نہیں ہے لیکن پاکستان کے علماء تو متفق ہیں اس بات پر کہ پاکستان میں یہ کوئی مجبوری نہیں ہے تو جب کوئی مجبوری نہیں ہے تو مسئلہ پھر اصل حکم پہ ہوگا تو ہمارے علماء اکرام نے خودکشی کی نہیں بلکہ محض پاکستان کے اندر مسلح جنگ اپنے ملک کے اداروں کے خلاف اس کے بارے میں تین دستاوی ذات ہیں تمام سیاسی تمام مذہبی جماعتوں اور شخصیات کی آل پارٹیز دیوبند مکتبی خطر کے ملک بھر سے آئے ہوئے دیڑھ سو جید علماء اکرام کا اجماعی فیصلہ جمعیت علماء اسلام جو پاکستان کے علماء کا سب سے بڑا سیاسی فورم ہے اس کے ایک سے زیادہ کی قرارات ہیں تو اتفاق رہے سے علماء کی اجازت سے شائع ہوئی اور اس میں انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ پاکستان میں ہم اسلحی کی جنگ کی حمایت نہیں کرتے اور جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ہم لا تعلق ہیں اور دعوت دیتے ہیں ان کو کہ وہ بھی آئیں اور پاکستان کے اندر اگر دینی مقاصد ان کے ہیں تو مصبت وسائل و ذرائع کو استعمال کریں چلیں ہم اور بات کرتے ہیں اب پروگرام کا بات ختم ہو گیا لیکن اس کا ہم دوسرا بات بھی کریں گے جو کہ آپ کل اس پروگرام کو دیکھیں گے جس میں یہاں مولانا فضل اور امان یہ ایک بڑا ڈیفرنٹ انٹرویو ہے یہ نہیں کہ مولانا صاحب یہاں بیٹھ کے کسی کی تنقید کر رہے ہیں بلکہ یہاں ان کا ایک ایک مینڈ سیٹ آپ کے سامنے آ رہا ہے ایک ویجن آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ یہ کیا ایکچلی پاکستان کے متعلق ان کی اپنی پرسنل اور ان کی پارٹی کی کتنی فکر ہے پاکستان کی کل آپ دوبارہ مجھے جوئن کیجئے اس پروگرام کے اندر لیکن ہمیشہ یہاں میں یہی کہوں گا کہ پاکستان جو ہے وہ سب کا ہے اور پاکستان کا انٹرسٹ جو ہے وہ سب سے پہلے ہم نہیں رکھنا ہے کسی باہر کے آدمی نے یا عورت نے آکے نہیں رکھنا ہے بلکہ ہم پاکستانیوں نہیں خود رکھنا ہے لکہ آپ کے ساتھ اور پاکستان پرس خدا فیس اسلام علیکم اور بلکم پرسنل اور پیج امیر آپ نے پچھلا پروگرام دیکھا میرے گیسٹ اس پروگرام میں مولانا فضل الرحمن امیر جمیت علماء اسلام ان سے باتچیت ہو رہی تھی آج اس کا دوسرا حصہ ہے پہلے آپ نے ان کی میں کہوں گا ایک فکر سوچ آپ نے سنی آپ نے ان کا ایک ویجن لیا آج تھوڑی سیاست پہ بھی بات کریں گے کہ سیاسی طور پہ یہ پاکستان کو اب کہاں دیکھ رہے ہیں کیسے پا رہے ہیں اور ہم ایک ایک کیسے ایک ایسے ریزولوشن پہ آئیں کہ جہاں انہوں نے کل بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے کہ جو سیاسی انتہائی پسندی ہم دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کے متعلق بڑے سخت الفاظ اور اس کے بعد پھر کٹھے بیٹھ جانا اور پھر کہنا کہ نیجی ہم ہی پاکستان کا فیصلہ کریں گے اس سوچ کو کیا ہم ختم کر سکتے ہیں اور ہم پاکستان کو آگے لے جا سکتے ہیں لیکن کیسے تو یہاں میں آپ کو دوبارہ اسلام علیکم کہوں گا اور ملان صاحب یہ مجھے بتا ہے یہ جو ہماری ایک آپ نے ایک مائنڈ سیٹ کی تو بات کر دی ایکسٹریمزم ٹررزم کی پچھلے پروگرام کے اندر لیکن یہ جو ہماری پولٹیکل سوچ ہے جو کہ ایک دوسرے ایک تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپس میں دو سیاسد جو کارکون ہیں رکن ہیں لیڈرز بیٹھیں گے بڑی اچھے اچھی باتیں کریں گے باہر جائیں گے دوسری سٹیٹپنٹس ہو جائیں گی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کی بات نہیں بنتی ہے تلخیاں پیدا ہو جاتی ہیں غلط زمان استعمال ہو جاتے ہیں پھر کارکون ٹی وی پہ آکے لڑنا شروع کر دیتے ہیں اور جو نئی جنریشن ہے وہ اس کو دیکھ کے بڑی حران ہوتی ہے کہ اب ہمارا کیا بنے گا یہ تو پہلی باتوں میں ایک تسلسل ہے دیکھیں ایک ہے آپ کا سیاسی موقف ایک ہے اس موقف کے پیچھے آپ کے رویے موقف تو آپ تبدیل نہیں کر سکتے وہ تو آپ کا ایک عقیدہ ہے یا آپ کے نظریہ ہے جو ظاہر ہے اس پر آپ کا کیا اختیار ہے اللہ نے جو وضیعت کیا ہے پارٹی کا فیصلہ ہے پارٹی کا فیصلہ جو ہے اس میں تو پھر اپنی ذات کو نفی کرنے ہوتی ہے اور پارٹی جو ہے وہ اصل چیز ہوتی ہے لیکن اس کے پیچھے آپ کے جو رویے یہ آپ کی اختیار میں ہوتی ہے کہ میں یہ نظریہ پیش کر رہا ہوں اس کے نظریہ پہ میں تنقید کر رہا ہوں لیکن میرا رویہ جو ہے اس کے خلاف انتہا پسندانا سخت کرخت ہونا چاہیے یا میں نرم اور آداب میں بھی گفتگو کر سکتا ہوں اور شاید سکی کے ساتھ اس پر تنقید بھی کر سکتا ہوں تو یہ دونوں چیزیں ایک آپ کی اختیار میں ہوتا ہے دوسرا آپ کی اختیار میں نہیں ہوتا موقف دینا نظریہ کا تاہین کرنا وہ پارٹی کا فیصلہ ہے پارٹی کے فیصلے کے پیچھے آپ بتاہ کرتے ہیں کہ ہم رویہ نرم لکھیں گے تنقید ضرور کریں گے یہی ایمکیوم ہے میرا خیال میں کتنی مرتبہ میں نے اس کے بارے میں اس پر تنقید کی ہے اور اب بھی ایسا نہیں ہے کہ مجھے اس پر تحفظات نہیں ہیں لیکن مجھ سے کیوں شکایت ان کو نہیں ہے میرے بارے میں اس طرح ان کے اندر وہ ایک شدت کیوں نہیں آ رہی اور باقی لوگوں کے بارے میں کیوں وہاں پر ایک شدت پیدا ہو جاتی ہے اگر میرے ساتھ وہ بیٹھیں گے تو بہت سے شکایتیں وہ ہوں گے جو شاید دوسروں کے لئے میں میرے زیادہ ہوں گے ان سے لیکن اس کے بوجود طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ گالیاں دے کے اور شدت اختیار کر کے اور مزید انتہا پسندی کی طرح نقصان کر لیں لیکن ہم ایک دوسری کو بیٹھ کر سمجھا بھی سکتے دوسری چیز جو میں ارد کرنا چاہتا ہوں کچھ تو ہوگی نا ہمارے اندر کمزوری سیاسی لوگوں کے اندر کمزوری کچھ پھر ان اختلافات کو جو ہمارا میڈیا ہوا دیتا ہے اللہ 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 اپنی مرضی سے دیتا ہے تو وہ بہت تباہ کن ہوتا ہے میری گفتگو ابھی جملہ باقی ہے میرے موں میں جملے ڈالنا میں گفتگو کرتا ہوں تو خود اس کا مطلب نکالنا یعنی اس کا مطلب یہ ہے یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں اب یہ چیزیں جو ہیں اتنی ایک دوسرے کے خلاف شدت پیدا کرنا پھر جب سٹوڈیوز پہ آپ لوگوں کو بلاتے ہیں اب جس سف کو آپ بٹھا رہے ہوتے ہیں یہ پارٹی کا اوفیشل صف نہیں ہوتا جس کے رائے کو پارٹی کا فیصلہ سمجھا جائے ہاں جو کچھ ان کی علم میں ہے جتنا وہ جانتا ہے اتنا اتنا وہ پارٹی کے بات کر رہا ہوتا ہے لیکن وہاں پر جس طرح میرا ایک ساتھی بیٹھ کر بات کرے گا اس کی کمزور بات کو بھی یوں لیا جاتا ہے جیسے فضل الرحمان کے رائے ہو اور پارٹی کا فیصلہ ہو بہت سی باتیں ایسی آ سکتی ہے کہیں پر وہ صحیح کر لے گا کہیں پر اس کے اندر کمزوری ہوگی یا وہ فوری طور پر سٹوڈی میں بلائے جائے گا اس کو ایجنڈا بھی معلوم نہیں ہوتا کہ مجھے کس سبجکٹ وہاں بات کرنے ہوتی ہے میرے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جی بلائے کسی اور انوان سے ہے میں ذہن اس حوالے سے جائے کے جا رہا ہوں وہاں پر اور انٹرویو ہوتا ہے جی تو یہ جو میڈیا کے دنیا میں سیاسی لوگوں کو آپس میں لڑا کے تلخیاں اور پھر جو جو نیچے والا صف دوسرے اور تیسرے صف جو اوفیشل صف نہیں ہوتا یا پارلیمنٹ کا ممبر ہوتا ہے یا صوبہ اسیونی کا ممبر ہوتا ہے یا کہیں نیچے صوبے کی یا زلے کا اوہدار ہوتا ہے اور پھر ان کو جو آپس میں لڑا دیا جاتا ہے اور ایسے ایسے سوالات بیچ میں تو اس سے مزے لیتے ہیں سیاستدانوں کو خراب کرنے کا مقصد بھی پورا ہوتا ہے اور میڈیا کی چینل کی ریٹنگ بھی اس سے بڑھتی ہے سنایا کہتے ہیں کہ کبھی بڑھ جاتی ہے تو یہ چیزیں جو ہے وہ نتیجے کے اعتباسے ملک کے لیے مفید نہیں ہوا کرتی ہیں اچھا جب ملک ہم بہتری کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ملک میں اچھی چیزیں ہونی چاہیے یہ اسامہ بن لادن کا یہ جو ہوا ہے پورا سین آپ کیا فیل کرتے ہیں کہ کئی کہتے ہیں کہ اسامہ تھا کئی کہتے ہیں نہیں تھا کئی کہتے ہیں پاکستان کو پتا ہے کئی کہتے ہیں نہیں پتا ہے آپ کیا فیل کرتے ہیں کیونکہ آپ کے ترشدار بھی اس ایریا میں رہتے ہیں یہ صاحب صاف بات کرنے چاہیے آج کل کی جو دنیا جس میں ہم گزر رہے ہیں اس دنیا میں سیاست کا جو رخ ہے اس کو تبدیل کرنا شاید برسر زمین نظر آنے والی سیاسی قوتوں کے ہاتھ میں نہیں ہیں دنیا کی سیاست کا رخ کو تبدیل کرنے والے لوگ اب زیر زمین ہیں چاہے سی آئیے ہو چاہے آئے عیسائی ہو چاہے راہ ہو چاہے موساد ہو یہ جو دنیا ہے اور پھر عسکری تنظیم بھی ان کی قیادت عام ترباندے جیسے القائدہ ہے یا دوسرے وہ زیر زمین ہے یہ جو فیصلے کرتے ہیں اور اس فیصلوں کے نتیجے میں جو صورتحال ابرتی ہے اس سے جو دنیا کی سیاست کا رخ تبدیل ہوتا ہے اصل وہ چیز ہوتی ہے اب جو فضل الرحمان سے آپ پوچھیں گے کہ اسامہ بن لادن اور ایوٹ آباد اور وہاں پر اپریشن اور وہاں وہ تھا وہاں وہ نہیں تھا اس سے میرے کیا تعلق ہے یہ تو جنرل پاشا سے پوچھنے کا سوال ہے جنرل کیایزنی سے پوچھنے کا سوال ہے یہ تو سی آئی اے سے پوچھنے کا سوال ہے یہ تو ان تنظیموں سے جو زیر زمین دنیا کو جانتے ہیں اور وہاں پر وہ مصروف عمل ہوتے ہیں مجھے کیا سروکار ہے اس قسم کے واقعات سے اور ان قسم کے معاملات سے کہ میں اس پر تفسرے کرتا رہوں یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ سب کچھ ہوتا رہے زیر زمین اور سیاستان صرف کمنٹ دینے کیلئے رہ جائے اور پھر اس کے اوپر جناب دنیا جہان کا جو لان تان ہو وہ اس کی طرف متوجہ ہو جائے اور یہ خود پاکو صاف ہو جائے اور جب صرف ایمٹ آباز واقعے کے حوالے سے غفلت کا ایک تصور سامنے آیا اور پہلی مرتبہ پاکستان کی فوج اور قیادت جو ہے وہ عوام کی تنقید کا نشانہ بنی تو یک دن سے وہ پارلیمنٹ میں آئے اور سارا معاملہ یک دن سے پارلیمنٹ کی طرف پھینک دیا اور خود پھر آپ کو سنجھے کے بھی شلے گئے اور اب ہم جناب بھگت رہے ہیں اب ہم سوال جواب دے رہے ہیں پارلیمنٹ نے کیا کیا پارلیمنٹ کے قرارداد آگئی قرارداد پر عمل نہیں ہو رہا کمیشن نہیں بن رہا متو نازے ہو گئے یہ سارے اب ہم جناب بھگت رہے ہیں اور وہ خیریتی بیٹھ گیا واپس تو اب مجھے بتائیے کہ اب ہمارے پاکستان کے اور امریکہ کے درمیان یہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو بیچ میں ہم نے نظر آیا ہے آپ فیل کرتے ہیں کہ ہمارے ان کے ساتھ ریلیشن سٹرونگ ہونے چاہیے یا ایک میڈیم ریلیشنز رکھنے چاہیے یا آپ فیل کرتے ہیں کہ اس کو لانگ ٹیم پکا کریں دیکھیں دوستی کے کچھ اپنے حصول ہوتے ہیں میں اور آپ جب دوست ہوں گے تو پھر اس کے ٹرسٹی معلوم ہوں گے یا ہمارے روایات کی بنیاد پر یا ہمارے شریعت کی بنیاد پر یا ہمارے ضرورتوں کی بنیاد پر ایک دوستی سے ہماری وابستگی معلوم ہوگی کہ یہ اس کے اسباب بنیاد ہیں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اور پاکستان اور امریکہ کی دوستی اس کا دوستی نام رکھا گیا ہے یہ دوستی جنس ماحول میں چل رہی ہے جن شرائط پر چل رہی ہے تعلقات کی جن بنیادوں پر چل رہی ہے یہ دوستی چلنے والی چیز ہے ہی نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس سٹریٹیجے کے ساتھ ہم امریکہ کے دوست ہو سکیں یا امریکہ ہمارا دوست ہو سکے لہٰذا یہ کہنا کہ یہ ٹرسٹ دیفیسٹ ہے اور اعتماد کا فقدان ہے یہ تو ایسے تعلقات کے اندر ہوتی ہوئے ایک ناگزیر چیز ہے ہر قبل پر ہوگا وجہ اس کی کیا ہے دیکھئے امریکہ کا خطے میں مفادہ وہ امریکہ سے ایک فیصلہ کر کے وہاں پہنچتے ہیں اس پر عمل درامت میں پاکستان سے کہتے ہیں آپ عمل درامت شریف ہوں اب پاکستان خود بھی ایک ملک ہے پاکستان کی خود بھی ایک ضرورتیں ہیں پاکستان کی خود بھی تقاضے ہیں اب جب بینلوقع میں قوتیں یا امریکہ کے تقاضے خطے کے اندر اور پھر پاکستان کے جو اپنے تقاضے ہیں کہیں کہیں تو جا کر ٹکراتے ہیں فضل الرحمن جو ہے اول سے لے کر آخر تک کہتا ہے کہ ہمارے ان کے تقاضے تقرا رہے ہیں لیکن کسی جگہ پر جا کر تو وزیراعظم بھی کہتا ہے کہ ہاں فلاں بات ہمارے ان سے تقرا رہی ہے کسی جگہ جا کر تو کیا نہیں سب بھی کہتے ہیں چی خودتے ہیں کہ ہم نہیں عبادی مان سکتے لہٰذا جب آقا ایک دفعہ اپنے آپ کو آقا تصور کرتا ہے تو پھر اس کا غلام اور نوکر جو ہے اگر کسی ایک مسئلے پر بھی کہہ دے کہ صاحب بہادر میں آپ کی یہ خدمت نہیں کر سکتا تو پھر وہ گردن در نہیں قرار پاتا ہے لہٰذا جن شرائط پر ہم امریکہ کے ساتھ دوستی کا نام دے کے چل رہے ہیں میں دوستی کے حق میں ہوں دوستیاں دنیا میں ہوتی ہیں دوستیوں کے بغیر دنیا نہیں چلتی تعلقات میں پھر آج جو ترقیافتہ دور ہے اور پوری دنیا گلوبلائز ہے اس پر تو ہم ایک دوسرے سے لا تعلق رہ کر رہی نہیں سکتے دنیا میں لیکن ہم اس کو دوستی نہیں کہتے یہ اس وقت تک تو آقا و غلام کا تعلق ہے اب جب دوستی کی بات ہوگی تو پھر دوستی کے اپنے ٹرم ہوتے ہیں اس کے اپنا وقار ہوتا ہے اس کے اپنے حدود ہوتے ہیں اس پر جب اس میعار پر آیا جائے گا تو پھر میں بھی حمایت کروں گا لیکن جس میعار پر ہم اس وقت چل رہے ہیں اور سفر ہمارا جاری ہے یہ میرے میعار کے مطابق یہ دوستی کا میعار نہیں ہے یہ آقا و غلام کا میعار اور بات کرتے ہیں ایک بریک کی طرف چلتے ہیں بریک کے بعد مولانا فضل و ریمان یہاں بیٹھے ہیں میرے ساتھ اے آ وائے نیوز لندن سٹوڈیوز میں ان سے بات چیت ہو رہی ہے کہ ان کا مائنسٹ کیا کہہ رہا ہے ان کے خیالات کیا ہیں پاکستان کے متعلق امریکن ریلیشنز کے متعلق تو انہوں نے بھی بتا دیا ہے لیکن ہم کیا آپس میں بھی اپنی دوستیوں کو تکڑا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں مولانا صاحب اس پر کیا بات کرتے ہیں سنیں اس بریک کے بعد باہر کے ملکوں سے دوستی ہو سکتی ہے لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے مولانا فضل علیوان صاحب نے کہ امریکہ کی دوستی ہوتی ہے جب ہم بات کرتے ہیں اور اس کو ایکیڈیمک دسکشن کرتے ہیں تو پاس سٹرکچرز کی بات ہوتی ہے کہ اگر آج پاکستان کسی کا مقصد پورا کرے تو پاکستان اس کا بڑا چا دوست ہے اور کل اگر اس پاس سٹرکچر فریم کے اندر پاکستان فگر نہیں کرتا تو وہ پاکستان آپ کا دوست نہیں ہے جو کہ ہم نے نائنٹین سیونٹی کی وار کے اندر جنگ کے اندر بھی دیکھ لیا تھا ساتویں یا اس ساتویں بیڑے کا بہت اندزار تھا ساتویں بیڑا پتہ نہیں کہا تھا وہ تو اپنے امریکنز کو ایویکویٹ کرنے پہ تھا لیکن آج ٹائم چینج ہے تو کیا ہم وہ تو ریلیشنز اتنے ہیں لیکن مولانا صاحب یہ جو ہمارے اپنے جو ریلیشنز ہیں فر ایجامپل آپ کے میں بات کرتا ہوں آپ کے اور پیپلز پارٹی کے جو ریلیشنشپ ہے آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ دوبارہ جائے نیشنل انٹرس میں اور ان کے ساتھ بیٹھیں اور ملک کو آگے لے کے چلیں ہو سکتا ہے دیکھئے ایک سیاسی جماعت اگر ایک اپنا وقار رکھتی ہے تو جہاں وہ اپنے نظریات کے حوالے سے ایک مقام اور وقار رکھتی ہے وہاں اس کے فیصلوں کے اندر بھی ایک وقار آنا چاہیے اور ظاہر ہے کہ ہم اگر ذمہ دار حیثیت میں پارٹی کے اندر ہیں تو ہم کسی کو رپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں اور گراس روٹ پر جو ہمارا ورکر ہے ہمارا ہمدرد ہے ہمارا حمایت کرنے والا ہے اس کی ہمارے فیصلوں پر نظر رہتی ہے اور وہی قیادت اور کارکم کی بیچ میں اعتماد کی بنیاد بنتا ہے ظاہر ہے کہ جمعیت علماء ایک جانی پہچانی معروف نظریات اور ایک خاص کلچر اور ایک خاص سوچ کے ساتھ متعارف ہے جب ہم پیول پارٹی جیسی حکومت کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں یا مسلمین کے ساتھ کرتے ہیں تو ان کو پوری طرح کنوے کیا جاتا ہے کہ یہ آپ کی ترجیحات ہیں اس پر آپ نے ہمیں ووٹ دیا ہے اس پر آپ نے قربانیاں دی ہیں اور میں اسی چیز کو لے کر بات کر رہا ہوں اس میں میں نے آگے بڑھنا ہے اب دنیا تنقید شروع کر دیتی ہے دیکھو یہ اقتدار کی بھوکے ہیں اور یہ اسلام آباد کے شوقین ہیں اور ان کا اپنا میدان ہم اس پر تو نہیں جا سکتے ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ میں ایک نظریاتی میدان میں اپنے نظریے کی خدمت کرنا اس کو آگے لے جانے میں کتنی حمد کر سکتا ہوں اور کوئی اس کو صحیح کہے یا غلط کہے یہ اس کا حق ہے اس کا اپنا مسئلہ ہے لیکن ایک سٹیج ایسا آ جاتا ہے کہ جس میں ہم اس فورم پر اپنے نظریات کے لیے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے جب ایک دفعہ ہم نے ایک تجربہ کر لیا اور پھر اختلاف آیا اور پھر ہم نے دھم کی دی اور پھر تلخی آئی اور پھر صلح ہوئی اور پھر تلخی آئی اور پھر صلح ہوئی اور اس کے باوجود بھی کچھ دیوالے پر نہیں ہو رہی تو پھر ایک حتمی نسیجی پر پہنچے جاتا ہے کہ اس فورم پر شاید میں اپنے نظریاتی کی خدمت نہیں کر سکتا ہے تو اس سے جس بردار ہونے کا فیصلہ کیا گیا اب یہ کوئی پیپر پارٹی کو ریلیف دینے کا فیصلہ نہیں ہوتا اس شوق میں نہیں کہ زرداری صاحب ملک کا صدر ہے تو اس لیے میرا دوست ہے تو اس کو صدر رہنا ہے لہذا میں پھر حکومت میں جلا جاؤں اور پھر اس کا نام یہ ہو کہ عظیم تر مفاد کیلئے ملک کے عظیم تر مفاد کیلئے بنیادی بات بالکل یہی ہے کہ ایک فیصلہ ہوتا ہے وہ ہو گیا اور ہم حکومت کے جو اندر ذمہ داریوں کی شراکت تھی اس شراکت سے اب ہم دستبردار ہیں اب رہی یہ بات کہ بطور اپوزیشن پارٹی کے ہمارا رول کیا ہو سکتا ہے ویسے تو میں نے اپنا ایک احساس آپ کے سامنے رکھا کہ ہم سیاست میں اختلاف کریں گے دباؤ بھی ڈالیں گے اور جو حالات تقاضہ کریں گے لیکن اس کی بھی ایک حدود ہوتے ہیں انتہا پسندارا انداز شاید ماضی میں ہم بھی تجربوں سے گزرے ہیں شاید کوئی مفید ثابت نہ ہو اور پھر ملک ہمارا اتنا کمزور ہے اور جمہوریت اتنی کمزور ہے کہ حضب اختلاف میں رہنے کا تو سب کو حق ہے لیکن حکومت اور حضب اختلاف کے اندر محاضرہی کی وہ قیفیت کیا جمہوریت بھی اس کی متحمل ہے ملک متحمل تو انشاءاللہ ہے لیکن کیا جمہوریت اس کا نظام بھی متحمل ہے اب اپوزیشن میں ہم آگئے ہیں اب رہی یہ بات کہ ایز اپوزیشن ہم نے کیا رو لگا کرنا ہے کس حد تک جانا ہے ہم نے اپنے حجم کے ساتھ ہر ایک کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں جب میری ترجیحات کا سوال پیدا ہوا مثلا ایک مذہبی جماعت ہونے کے ناتے ہیں جب ناموسی رسالت کا سوال پیدا ہوا تو آپ نے دیکھا کہ ہم میدان میں کودے کوئی پرواہ نہیں کیا ہم نے حکومت کیا اور حکومت کے اچھائیوں برائیوں کیا ٹھیک ٹاک میدان میں جکا تمام مذہبی جماعتوں کو لے کر نکلے اور جمعیت علماء نے ایک مرکزی اور مہوری قداب اس میں ادا کیا اور حکومت کے گھٹنے میں ٹھیک کرنے سے مجبور کر دیا جا ہم نے تو یہ ایک اتنی بڑی کامیابی کہ لیکن اب اگر میڈیا کے دنیا میں وہ ترجیح نہیں ہے آن سیاست دنیا میں یہ کچھ بڑی ترجیح نہیں ہے تو اس کو لو پروفائل پر رکھنے کی کوئی ضرور ہوئی لیکن پیڑک نے رسپانس دیا اور ملین مارچ اس پر ہوئی اور جلسے ہوئے بہت بڑے جی تو اب کسی اور پارٹی کا کوئی اور ایشو ایسا آ سکتا ہے جس کی میں مخارف تو نہیں ہوں مثلا میں کوئی صوباری خود مخصاری کے مخارف تو نہیں ہوں میں تو سب سے زیادہ اس کے حق میں ہوں لیکن مجھ سے زیادہ کوئی اور ایسا ہوگا کہ جس کی وہ اولین ترجیح ہوگی اور وہ اس پر زیادہ کلیر اور نمائی نظر آئے گا لیکن کچھ چیزیں ایسا جسا ہم زیادہ نمائی نظر آتے ہیں تو اس حوالے سے اب سوال یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ ہر اس جماعت کا نام ہے جو حکومت میں نہیں ہے اب یہ جتنی حکومت میں نہیں ہے وہ اپوزیشن پر جو میں بیٹھتے ہیں اب حکومت پر دباؤ ڈالنا اس کے لئے ناغذیر ہے یہ بات کہ اپوزیشن کے اندر ایک مربوط نظام ہونا چاہیے اور اگر اپوزیشن جماعت میں مربوط نہیں ہیں تو کبھی بھی حکومت پر آپ دباؤنے دار سکتے ہیں پھر ہر پانچ اپ جو پر جنگ لڑتا ہے اور اس پھوٹ کا مستقل پھوٹ اپوزیشن کے اندر ڈالنے کا بنیاد وہاں دانی گئی جب قومی اسمبلی کے قواعد و ضوابط میں ترمیم کی گئی کہ جی اپوزیشن روئی ہوگا جس کے پر اکثریت ہوگی اپوزیشن کے عراقین کی ایک دندل تو قید ایوان کیلئے ختم سج جاتا ہے تاہید ایوان تو اکثریت کی بنیاد پر آتا ہے لیکن جب اپوزیشن کی روایات یہ رہی کہ جو لارڈر گروپ ہے اس پر سے اپوزیشن لیا جاتا ہے بھٹو صاحب کے زمانے سے یہ روایت تھی اور پھر صاحب دیدی اختیار اس کے بارے میں چیئر مین کو ہوتا ہے تو سب کو پتا ہوتا تھا کہ جی چیئر مین کا یا سپیکر کا اختیار ہے لارڈر گروپ ہے جو آگ بسم اللہ پھر اس کے بارے وہ لیکن جب یہاں پر آپ مقابلے کرتے ہیں اور جناب ٹینشن ہے اور میں بھی ووٹ مانگ رہا ہوں آپ بھی ووٹ مانگ رہے ہیں اور پھر اکثری ہے کس کی ہے اور کس کی نہیں یہ اتنا بڑا مقابلہ بیچ میں آ جاتا ہے کہ پھر کبھی بھی اپوزیشن جو ہے وہی کٹھی نہیں ہوتی اور مجھے پتا ہے کہ میں اس جہاں سے گزرا ہوں کہ اس وقت پھر قواعج و ضوابط یہ نہیں تھا ترمین سے پہلے کی بات ہے آج سینٹ میں دیکھو نا قواعج و ضوابط نہیں ہے قواعج و ضوابط یہاں نہیں ہے لیکن چیئرمن نے فیصلہ کی علاج و گروپ کے بارے میں مسلم لیگ نون نے کیا حرش کر دی اب مسلم لیگ نون جو ہے وہ بڑی پارٹی ہے اپوزیشن کی اس وقت قومی اسم لیگن میں سب سے بڑی جماعت ہے اپوزیشن کی لیکن اگر وہ اپنے اپوزیشن ہی کی ایک گروپ کے ساتھ اس قدر مہادرائی پہ آتی ہے اس سے بہتر ریلیف حکومت کو دینے کا اور کیا ہوگا اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرنے چاہیے کہ اگر ہم اپوزیشن میں ہیں تو پھر اپوزیشن کے تقاضی کو سمجھنا چاہیے اور ایک دوسرے کو گنجائش دینے چاہیے نہ یہ کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مہادرائی کرافت آنے ہیں اور ایک بریک کی طرف چلتے ہیں بریک کے بعد آپ کے سامنے دوبارہ آتے ہیں جب میں نے کہا کہ ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں اور جب بھی کوئی ملٹری حکومت ہوتی ہے تو سارے لوگ کہتے ہیں جی ڈیموکرسی ہونے چاہیے دیموکرسی آتی ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں جی ڈیموکرسی کو ختم کر کے کچھ اور آنا چاہیے پھر اپوزیشن پارٹیز بن جاتی ہیں کولیشن گروپس بن جاتے ہیں اور ادھر ادھر چل کے اور جو پھر ڈیموکرائٹک پروسیس ہے اس کو ڈیریل بھی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے مولانا صاحب اس پر کیا خیال رکھتے ہیں اس بریک کے بعد اور اس پر بات کریں گے مولانا فضل الرحمن میرے ساتھ یہاں موجود ہیں اے آ وائن نیٹورکس سٹوڈیوز لنڈن میں بات چیت ہو رہی ہے ان کا ایک ویو پوائنٹ سامنے آ رہا ہے مولانا صاحب آپ نے بریک سے پہلے ایک بڑی ایک میں سمجھتے ہیں بڑی گہری سوچ کی بات کی کہ اپوزیشن خود ہی یونائٹڈ نہیں ہے خود ہی ایک پلیٹ فارم پر نہیں ہے اور کہتی وہ ایک اپوزیشن کا ریول پلے کرنا چاہتے ہیں کیوں فیل کے یہی ہمارا ایک سیاسی ایک آپ کہہ لیں کہ ایک پرابلم ہے سیاسی ایک فلاو ہے اس کے اندر یہ ایک مسلمہ حصول ہے کہ جب تحریک آپ چلائیں گے تو سارے چھوٹے موٹے گروپوں کو اکٹھا کر کے چلائیں گے تو تحریک کامیاب ہوگی اگر آپ حکومت کریں گے تو جتنا آپ اکیلے طاقت پر ہو کر حکومت کریں گے وہ زیادہ مضبوط حکومت ہوتی ہے جب حکومت میں زیادہ لوگ شریک ہوتے ہیں تو وہ حکومت کمزور ہوتی ہے جب اپوزیشن میں تنہا کوئی اپوزیشن کرتا ہے تو وہ اپوزیشن کمزور ہوتی ہے اب دیکھئے ہم نے بڑی مارے کھائیں اور آپ نے صحیح کہا کہ جب ماشاءاللہ لگتا ہے تو پھر ہم سب جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور اکٹھے ہو جاتے ہیں تو جب بھئی مار کھانے کے بعد اکٹھے ہونا کیا مطلب تو پہلے سے زیادہ اقل و خیرت کے لوگ ہیں قیادت ہے ملکوں چلا رہے ہیں ہم لوگ ہم پہلے سے احالات کو کیوں نہیں دیکھ رہے جی کہ ہم نے ایک دوسرے سے اتنا دور نہیں جانا کہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر پھر شرمائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتنا بھی ایک دوسرے سے دشمنی اور بغض نہ کیا کرو کہ کل پھر آپ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ نہیں سکے بغض بھی کرو تو اعتدال کے ساتھ اور محبت بھی کرو تو اعتدال کے ساتھ تاکہ اگر محبت میں آپ بہت زیادہ آگے چلے جاتے ہیں تو بڑی غلطی پر بھی آپ دوست کو نہیں کہہ ستے کہ غلطی کیوں کر رہے ہیں اور وہ بے تکلیب ہیتنی بڑھ جاتی ہے کہ آدمی اس کی اصلاح بھی نہ کر سکے ناراضی بھی نہ ظاہر کر سکے ہر چیز میں اعتدال ہونا چاہیے اب اعتدال کی پالیسی پر رہتی ہوئے ہم جب مار کھاتے ہیں اور پھر جا کر اکٹھے ہوتے ہیں اس سے اچھا یہ ہے کہ ہم پہلے سوچیں اس دفعہ ہم نے سوچا جب الیکشن ہو گیا تو الیکشن کے بعد سب نے ایک اچھا جسٹر دکھایا اور یہاں کوئی پارٹی اکثریت میں نہیں تھی وفاق میں پارکستان پر اکثریت میں نہیں ہے یہ لازل گروپ ہے سب سے بڑا گروپ کوئی پارٹی کا اکثریت ہی گروپ نہیں ہے یہ لازل گروپ ہے پسطنخواہ میں این پی اکسریت ہی گروپ نہیں ہے یہ لاجر گروپ ہے جو سو ہم نے وفاق میں کہا کہ چھوٹی جماعتیں آپ کے خلاف کوئی اتحاد بنا کر لاجر گروپ کو اپوزیشنل بیٹھنے کی کوشش نہیں کرے گی لاجر گروپ حکومت کرے گی پنجاب میں نون حکومت کرے گی چھوٹے موٹے لوگ اکٹھے ہو کر ان کو اپوزیشنل میں نہ بٹھائیں پسطنخواہ میں اس طرح کے این پی حکومت کرے گی وہ ٹھیک اب یہ ایک اچھی روایت سی میں سمجھتا ہوں اور اچھے انداز کے ساتھ ملک جمہوریت چلی جب سینٹ میں بڑا گروپ اپوزیشنل میں جے ایو آئی کا سامنے آیا وہی وسیع الظرفی جمعی تنمہ کیلئے کیوں نہیں ہے یہ زیادہ اس کے پر کیوں کی جا رہی ہے اور الجھا دیا ہے پورے قوم کو اکثریت ان کے پاس اکثریت ہمارے پاس اکثریت ان کے پاس اب ان کے قوائد زوابط میں یہ ہے ہی نہیں پھر ہمیں سنا نہیں گئے اب سنا بھی یہ اور تمام مقرآنے وہاں پر دلائل دیئے کہ یہاں پر اکثریت اور اکثریت کا سوال نہیں ہے قومی سوالی میں ہے یہاں تو ابھی آئے وہ قوائد زوابط نہیں آئے لیکن جگڑا پیدا کر دیا گیا اور لوگوں کے سامنے ایک مسئلہ پیدا کیا گیا اب اقثریت اور اکثریت جمہوری دنیا میں تو اپنی اہمیت کا حامل لفظ تو ہے پبلک کو تو اپیل کرتا ہے لیکن یہ ذرا سمجھائے جائے کہ اپوزیشن کیلئے اور لیڈرز اپوزیشن کیلئے ایک چیئرمن کا سواب دید بھی ہوتا ہے اور روایات یہ ہیں کہ لاجر تو جو ہے اس کو اس منصف پر بٹھایا جاتا ہے جب بھٹو صاحب کے دوانے میں سمجھائے بننے تھی تو وہاں پر بھی جو لاجر گفتہ اور ایک ممبر کی بنیاد پر نیشنل عوام پارٹی ایک ممبر کے اساس پر وہ بھی جب خاتون ممبر ان کی آئی تو ایک بڑھ گیا ان کا تو خانم دروہ دیخان کو جرس پوزیشن بنائے گیا اور جب ان کی جماعت چلی گئی تو دوسرے نمبر پر جی ایو آئی تھی تو مفتی صاحب کو پہلے جپٹی پوزیشن بنائے گیا پھر قائم مقام بنائے گیا پھر مستقل بنائے گیا اور آخر وقت تا قلی جو لاجر پوزیشن بنائے گیا کسی نے چلنگ نہیں کیا اس کو کہ بھئے آپ کے ساتھ آدمی ہیں آپ اتنے بڑی پوزیشن کے کس طرح خود بخود قیادت کر رہے ہیں یہ سوال کبھی بھی سامنے نہیں آیا جمعیت علماء کے لئے آج یہ سوال کیوں پہلے کیا گیا تو جب مذہبی جماعت کے بارے میں اس قسم کا روائیہ کوئی پارٹی اپنا ہی تو اس پر ناراضی تو آتی ہے گلہ تو آتا ہے تمہیں ایسا کیوں کیا جا رہا ہے اب اگر عبدالغفور حیدری کوئی اپوزیشن بنانا جاتا ہے تو اوہ یہ تو پہلے کی تعاون سے ہو رہا ہے آپ تو حکومت والے آپ کو بٹھا رہے ہیں اچھا اگر دار سب بیٹھ جاتا ہے پھر وہ حکومت نہ ہوتا یعنی اپوزیشن کی قیادت لینا اس کو بھی جب ہمارے حوالے سے بات ہوتی ہے تو حکومت کے ساتھ تعاون اور تعلق سے تعبیر کر لیا جاتا ہے تو یہ کردہ خوشی نہیں ہے ایک پارٹی کی اب گالیاں تو ہم نے کبھی کسی کو نہیں دی دوستی کو اپنے جگہ پر رکھا ہے اختلاف رائے کو اپنے جگہ پر رکھا ہے مردان صاحب آپ کے اور چودری سجاد صاحب کے کیسے ریلیشنز ہیں چودری سجاد صاحب کو اور ہمیں دوستی اور تعلق ورسی میں ملی ہے سعودی زہر لائی مرہوم اور مفتی صاحب کے درمیان پھر بھٹو صاحب کے مقابلے میں دونوں نے مل کر بڑا زبدست ایک رفاقت کا دور گزارا اور وہ جو ان کی دوستی بنی ہے پھر زیاءالحق کے زمان میں بریک ہو گئی سیاسی لحاظ سے اور وہ رہ گئے ان کے ساتھ زیاءالحق صاحب کے ساتھ مستجن چھوڑ جئے کہ وہ ماں کے ساتھ نہیں چلتے تو اس تعلق کو ان کے بیٹوں نے نبھایا ہے اور ہم نے بھی نبھایا ہے لیکن سیاست اپنے جگہ پر ان کے اپنے پارٹی ہے ان کے اپنے سوچ ہے ہم اپنے فرقیتے خود کرتے ہیں تو ذاتی تعلق جو دنیا میں ہے اب اسفنجیر و علی خان ہے میں ان کے بڑا بھائی خمجھتا ہوں اسی حیثیت میں پورے خاندان کو احترام دیتا ہوں اور یہ اچھی روایت ہیں مہارے بزرگوں کے تعلق ہمیں ورسلی میں ملے ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں تو ایسے تعلقات جو ہے سیاست میں اگر ہوتے ہیں تو اچھی بات ہے اب ہم نے ایم 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 میں کتنا وقت گزارا جی اب اتنا وقت گزارنے کے بعد جی قاضی حسین احمد صاحب ہیں ساجد میر صاحب ہیں ان حضرات کے ساتھ چھ سات سال اکٹے بیٹ بیٹ کر جو بے تکلیفی پیدا ہوئی ہے اب اس کو ہم دھوتوں نہیں سکتے جی ایم 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 تھا اب نہیں ہے یا کل ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن اس کی بنیاد پر وہ جو ہمارے اپنی روایات ہیں اور ہماری جو اقدار ہیں اور ایک سوشل تعلق کا جو ایک احساس ہے اور جو احترام ہے وہ تاپنی جگہ فرق و خرار ہے جنہیں اس پہ ہم اور بات کرتے ہیں ایک بریک کی طرف چلتے ہیں اور اگین ان میں سمجھتا ہوں انہوں نے بڑی ایک ڈیپ بات کی ہے کہ جب آپ ایک اسوشیشن بنا لیتے ہیں ایم 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 ای تھی نہیں ہے کل شاید پھر ہو جائے تو لیکن یہ پی ایم 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 کیوں میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایک اسوشیشن بنی لیکن جب پارٹی چینج اوور ہوئی یا اگر نئی گارمنٹ آئی تو پی ایم 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 کیوں ہے ایسے کیوں اختلافات آگئے ایسے کہ ایک فورڈ بن گیا ایک ہم خیال بن گیا ایک تم خیال سب خیال یہ اس طرح کی باتیں کیوں ہوتی ہیں ہمارے ملک کے اندر ہمارے چاہزت کے اندر کیا صرف اقتدار کے لیے یا اپنی کنوینینس کے لیے اس پر بھی اور تو ریسی بات ہوگی اگر کے بات پہن آئیے فون مولانا فضل الرمان صاحب سے آپ نے کافی باتیں سنی لیکن یہ تھوڑا سا ایک ٹائم ہے چار پانچ منٹ اس میں ریلیشنشپس پہ تھوڑی سی بات ہوتی ہے مولانا صاحب یہی میں جو بریک سے پہلے کہہ رہا تھا کہ ایک سارے کٹھے چلتے ہیں اور پھر وہ کاروان رستے میں ٹوٹ جاتے ہیں تو یہ کیوں ہوتا ہے اس طرح یہ اپنی اتنی سٹرونگ فرنشپ اور پھر اس کے بعد ادھر ادھر تتر بتر ہو جانا ویژن خراب ہو جانا ہم خیال تم خیال فورڈ بلوکس اور یہ جو بن جاتے ہیں جو جماعت نظریہ کی ایک خاص فکر اور نظریہ کی اور سب اس پر قربان کر دیتے ہیں وہاں آپ کو شاید اس قسم کی چیزیں نظر نہیں آتے ہوں گے اب میں حسن 88 سے اسمبلی میں ہوں اور الحمدللہ میں اللہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آج کی دن تک میری پارٹی کا کوئی رکن وفاداری تبدیل کر کے دوسری پارٹی میں نہیں کیا اور اختلاف ہم سے بھی لوگوں نہیں کیا کسی کو رکنی ہم نے ختم کی کوئی پارٹی سے نکل گیا لیکن وہ فرد کا معاملہ ہوتا ہے ایسا نہیں کہ بارلیمنٹ کی ممبر کی حیثیت میں جی اب ہم حکومت کے ساتھ جا رہے ہیں اور تو وسیطر مفاد میں اور یہ اللہ کا شکر ہے جی باقی جو اور مذہبی دنیا کو میں دیکھتا ہوں وہاں پر بھی اس قسم کی مثالیں بہت کم ملتی ہیں اور بڑے کمیٹڈ ہوتے ہیں وہ اپنی جماعتوں کے ساتھ لیکن ہمارے ملک کے اندر جو جاگردار اور سرمایہ دار اور یہ جو مفاداتی طبقے کے بنی ہوئی جماعتیں ہیں جس کو پھر اس کے بعد اس کا نام مسلم لیگ رکھ دیتے ہیں مسلم لیگ نے لوگ نہیں پیدا کیے لوگ مسلم لیگ پیدا کر لیتے ہیں چادر اور لیتے ہیں اس کی وہاں پر پھر حالات کے بدلنے کے ساتھ لوگوں کی ضروریات لوگوں کے مفادات تبدیل ہو جاتے ہیں اور کہیں جی بچھوڑو یار وہ وقت تھا ایک جس پہ ہماری دورتی اب وہ وقت نہیں ہے تو چھوڑ جاتے ہیں بنیادی بات یہ نہیں ہے کہ کسی پارٹی کے اندر کچھ لوگ پیدا ہو جائیں اور وہ مفادات دیکھیں اور چلے جائیں بنیادی بات یہ ہے کہ ہم لوگ سیاسی جو ہیں یہ ایک دفعہ بیٹھ کر تیہ کرتے ہیں کہ جنہوں نے وہ فاداریاں تبدیل کی ان کو ہم نے اپنی صفحوں میں جگہ نہیں دینی لیکن بدقسمتی سے اس دفعہ یہ آغاز ہوا کہ پنجاب میں کافلیگ کے لوگوں کو توڑ کر جنب حکومت نے شامل کیا گیا مسلم لیگ نون نے اس کی تعویل کی اور کہا کہ چونکہ پنجاب کے اندر کافلیگ کا اکثریت ہمارے ساتھ مل گیا ہے لہٰذا یہ کہنا غلط ہے کہ یہ لوٹا کریسی ہے یا یہ جو ہے تو یہ اکثریت میں ہے پارٹی یہ ہے ایک تعویل آپ نے کر لی ہم نہیں آپ سے بحث کرتے ہیں لیکن سینٹ کے اندر جو آپ کے ساتھ کافلیگ کا گروپ ملا ہے وہ تو کافلیگ کا فضلہ ہے جو دستوری لحاظ سے کافل استعمال نہیں ہے اور اس کے ووٹ کو آپ نے پاک و صاف بھی قرار دے دیا اور اس کافلیگ حق میں استعمال کرنے کی بھی کوشش کی یہ چیزیں جب پبلک کے نوٹس میں آتی ہیں تو یہاں پر سوالات بھی ان کے بارے میں اٹھیں گے اعتماد بھی اس کے بارے میں خراب ہوگا ایمیج بھی ان چیزوں سے خراب ہو جاتا ہے تو اب یہ بڑے لوگ ہیں ان کے ساتھ عوام کی ایک بڑی آبادی وابستہ ہے ہم لوگ کچھ چھوٹے لوگ ہیں تھوڑی سی جماعتوں کے ساتھ ہم آتے ہیں اسمریوں میں پھر ہم انتخابات کے نتیجے میں ابرنے والے طاقت کی توازن کو دیکھتے ہیں اس توازن میں پھر ہم خود بیٹھ کر گھر میں ایک حکمتی عملی بناتے ہیں کہ طاقت کی اس توازن میں جبکہ ملک پر غلوہ جو ہے ان نظریات و خیالات کا ہے اور ان پارٹیوں کا ہے ہم اپنی پارٹی کے نظریات کو آگے برانے کیلئے کیا حکمتی عملی اپنا سکتے ہیں اس کیلئے ہم ایک حکمتی عملی بناتے ہیں اور پھر اس پر ہمارے پتنقیلیں شروع ہو جاتی ہیں پھر یہ تو اقتدار سے ملنے کے لئے کوئی راستہ دون رہے ہیں یہ تو بہت اقتدار سے باہر رہے ہیں اس قسم چیزیں سننی پڑتی ہیں لیکن ایسی جماعتوں کو جو عددی لحاظ سے تھوڑی ہوتی ہیں اور ان کو اپنی نظریات کے لئے ایک کردار کا راستہ دوننا ہوتا ہے وہ پھر اپنی حکمتی عملی بناتی ہیں کہ اپوزیسن میں بیٹھیں حکومت میں جائیں جائیں تو پھر کن شرائط پر جائیں لیکن جو بڑی پارٹیاں ہیں ان کو اس بات کی حاجت سے ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ اس قسم کی چیز کو کہ جو لوگ نظریاتی لحاظ سے مخالف نہیں ہو رہے ہیں بلکہ مفاداتی بنیاد پر وقت کی ضرورت کا الگ ہو رہے ہیں اور ان کے حفظت افضائی کی جائے اور پھر جس طرح سینٹ پر ان کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی میں سمجھتے کہ اچھی روایت ہم ڈال نہیں رہے اچھا آپ کیا کہیں گے اب یہاں ایک اور ایک نئی پلٹیکل پارٹی آ گئی ہے اول پاکستان مسلم لیگ جنرل پرویز مشہر ہے جس کی قیادت کرتے ہیں آپ ان کا کیا دیکھتے ہیں ایک پلٹیکل فیوچر پلٹیکل رول پاکستان کی ساتھ کیونکہ انہوں نے میرے خیال ہے کہ 22nd مارچ کا اعلان تو کر دیا گئی ہے پاکستان واپس جائر ہے انگلیس صاحب دیکھیں ایک بات تجربے سے بھی ہم کہنا چاہتے ہیں پارٹی بنانا حق ہے ان کا پارٹی نے بنائی ہے اور اور لوگ بنا سکتے ہیں لیکن ساری زندگی تو فوج میں گدر گئی عمر ساری تو کٹی عشق بطام ہے مومن اب اس عمر میں عوام کے جڑوں تک پہنچنا عوام کے اندر جا کر گراس شوٹ پر پارٹی بنانا آج تک تو کسی جرنیل کا کے بس میں نہیں رہا ہے تو جب ماضی میں ہم دیکھتے ہیں ایوب خان سے لے کر اسے بھی مسلمی بنائی پھر بعض میں زیادہ حق صاحب بھی اور بھی بہت سے جرنیل حضرات ہیں جنہوں نے بہت کوشش کی کہ پبلک میں لیکن وہ اصغر خان صاحب کے وہ شمول لیکن ہمارے کابل احترام ہیں لیکن یہ اس عمر میں پھر عوام کی جڑوں تک پہنچنا تنظیم سازی کرنا رکن سازی کرنا لوگوں کو اپنے ساتھ عبستہ کرنا انتخابی حلقے بنانا یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے تو میں ایک ریٹائر جرنیل کی تاریخ کو اور روایات کو ساندھے رکھتی ہوئے کہ وہ چاہے بطور جرنیل کتنا ہی اچھا جرنیل کیوں نہ ہو لیکن عوامی سیاست میں ان کا کوئی رول آج تک ہمیں کامیات دیکھا نہیں اور اگر چرچل عوامی نمائندہ نہیں بن سکا تو مجھے کوئی اور بھی نظر نہیں آتا کہ وہ جرنیل ہو کر عوامی نمائندہ بن سکا پاکستان میں تو یہ تجربہ مستقل تو پڑنا کام رہا ہے فائنل قویسچن کہ آپ پاکستان کو بڑا بریف آنسر مجھے دے دیں کہ آپ کس شخص پہ نظر رکھیں گے جو پاکستان کی ایکانومی اس وقت ٹھیک کرے سیکیورٹی ٹھیک کرے اور بیسکلی جنرل جو ایک سیچویشن ہے ملک کے اندر اس کو بہتر کرے کس پہ آپ نظر رکھیں گے کن لوگوں پہ جمعیت علماء اسلام پہ یہ بار اس طرح نہیں کہہ رہا ہے کہ میری پارٹی ہے بلکہ میں اس کے نظریات ان کے احساسات اور اس کے جو دنیا پہ نظر ہے اور ملک پہ نظر ہے اور ملکی معیشت کو ترجیح بھی بنیاد پر سامنے رکھتے ہوئے کہ میرے نزدیک دفاعی قوت یقیناً ملک کیلئے ناگزیر ہے لیکن اس دور میں جو نئے دور میں ہم جا رہے ہیں معاشی قوت ملکی بقا کا سبب بنتا ہے اور اس کے بغیر ہم ملک کو شاید باقی نہ رکھ سکیں اگر ہم مزید کمزور ہوتے جائیں گے تو اس حوالے سے جو نظریہ کی پختگی ہے جو کردار کی پختگی ہے وہ ہی ہمیں یہ طاقت دیا رہی ہے کہ انشاءاللہ اس حوالے سے باقی یہ ہے کہ اب عوام کی مرضی ہے وہ جس قسم کے لوگوں کو بھی آگے لائیں پاکستان کی تاریخ ہے اسٹیبلشمنٹ ہمارے سامنے سے ہٹ جائیں اور وہ ہمیں خراب نہ کریں ہمارے خلاف میڈیا اور سرکاری وسائل نہ استعمال کریں ہماری کردار کوشی نہ کریں میڈیا کے ذریعے سے ہمارے بیلٹ بکسوں میں تبدیلیاں نہ لائیں تو یہ قوت سامنے سے ہٹ جائیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قوت ملکی سیاست میں کیزا رضا کرتے ہیں یعنی یا ہم کرتے ہیں مولانا فضل الرحمن صاحب یہ تھے مولانا فضل الرحمن امیر جمعیت علماء اسلام ان سے بات چیت ہوئی دو پروگرامز آپ نے سنے دیکھیں پاکستان کی ہسٹری بڑی ایک کلرفل ہسٹری ہے پریزیڈنٹ اساہ خان انہوں نے انیس سو نبے میں بے نظیر بھٹر صاحبہ کی گارمنٹ کو ختم کیا ان چارجز اور کرپشن پھر جولائی ترانوے میں میاں نواز شریف کی گارمنٹ ختم ہوئی کرپشن پہ وہ کس نے کیا پریزیڈنٹ اساہ خان نے پھر اس کے بعد نویمبر نائنٹی سکھ پہ آپ چلے جائیں تو بے نظیر بھٹر صاحبہ کی گارمنٹ ڈسمنس ہوئی اگین فور کرپشن چارجز بائی پریزیڈنٹ لگھاری اکٹوبر نائنٹی نائن کو آپ لے لے آرمی ٹیکس اوور کے جس وقت جنرل مشہرہ جہاز میں بیٹھے ہوئے تھے اب ہم ہمارے پاس لیٹس نے پریزیڈنٹ زرداری جو کہ ایک ڈیموکراتکلی الیکٹر پریزیڈنٹ آئے ہیں خود تو بیٹھ کے کسی نے دھکا دے کے تو نہیں ان کو بٹھا ہے لوگ بھی ان کو لے کے آئے ہیں اور آج وہ بھی ایک ٹاگٹ بن رہے ہیں اب ہم چاہتے کیا ہیں یہ ہے بہت بڑا سوال مولانا فضل اور ایمان صاحب کی اپنے باتیں سن لی ایک پہ سمجھتا ہوں بڑا ایک ڈیپ ویجن انہوں نے دیا ہے ایک فکر کرنے کا ایک سوچنے کا ایک آپ کو موقع دیا سوچیں فکر کریں اور پاکستان کو نمبر ون رکھیں خدا سوال مولانا فضل اور پاکستان